مرحبا اسلام علیکم پیارے بیوارز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیرے سے ہوں گے اور اللہ کے خضل کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو بیوارز آپ سب لوگوں کے لئے میری بہت زیادہ دعا ہوتے ہیں کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں اور سیاد دیں اور کوئی بھی دکھ یا تکلیق ہے اسے نجات دیں تو بیوارز آج ہم جنا ایک ویڈو بنایا ہے سپیشلی کیونکہ آج ویڈو بڑی اچھی ہوگی تو آج ہم نے ایک دیکھ بنوائی ہے کیونکہ کل ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آج ہم ایک چھوٹی سی دعوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دعوت میں برکت دے اور تو بیوارز ابھی ہم چلتے ہیں کیونکہ دیکھ ہماری تقریباً تیار کر رہے ہیں باہر تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں جا کے دکھاتے بھی اور ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ آج ہم نے کون سے چاول پکا رہے ہیں تو چلے ابھی ہم چلتے ہیں تو بیوارز اس میں سیاز پہلے ڈالے تھے تو ابھی جانبو براؤن ہو سکتے ہیں تو اس میں اور مسالے بھی اب دعوے ہیں تو ماشاءاللہ آج ہم بنا رہے ہیں نمکین چاول تو انشاءاللہ آج جانبو بھی بہت اچے بنیں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے گاؤں میں خورتی سی دعوت جو کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم آپ سب لوگوں سے شیئر بھی کریں گے آج ہم آپ سب لوگوں سے شیئر بھی کریں گے آج ہم آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی آج ہم نمکین چاول پکا رہے ہیں اور چاول بھی کافی دے پہلے سے ہمیں بھی جوکے رکھے ہوئے ہیں سب لوگوں نے ہمارے چینل کو زیادہ سو زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اس میں کتنا پانی ڈالتا ہے یہ اب ڈال گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈالتے ہیں آج چاول انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے اور سب بچے کو بھی ہم نے بلائیا ہے انشاءاللہ سب بچے بھی کٹھے ہوں گے اور جانا ان کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں گے اور ہم بھی ساتھ بیٹھے کھائیں گے اور کچھ اپنے گاؤں کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں جانا ان کے گھر دے آئیں گے اور وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو ابھی جب تک چاول بن جائیں پھر ہم آپ سب لوگوں سے دوبارہ سے مبقات کریں ہم نے کافی دیر پہلے چاول صبح سے ہم نے مگوائے تھے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بھگو کے رکھیں پانی میں دیکھیں تو یہ تقریباً بارہ کلو چاول ہیں جو کہ دیگ میں پکیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں چاول بھی بہت اچھے لمبے لمبے چاول ہیں تو آج انشاءاللہ چاول بنیں گی بھی بہت اچھے بلکل صاف ہیں یہ دیکھیں کوئی اس میں جہنا وہ نہیں ہے کچھرا وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف چاول ہیں اس لئے ہم نے انہیں بھگو کے رکھا ہوئے تو ابھی جہنا پانی کو اوبار وہاں آنے ہی والا ہے تو اس لئے ہم اس کو چاولوں کو پانی میں ڈالیں گے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ بن جائیں گے تو ویوز ابھی ہم ان کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ پانی کو اوبار آنے ہی والا ہوگا تو ہم یہ چاول اس میں ڈالیں گے اور انشاءاللہ مکس اچھی طرح کر کے پھر ان کو جل جلدی پک جائیں گے اور ہمارے بچے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں تو چاول بڑے شوک سے کھاتے ہیں نمکین تو ابھی چلتے ہیں جب ہم نے آپ کو چاول دکھائے تھے تب تقریباً ہم نے دھوکے اس میں پانی کو بالا چکا تھا ڈالیں گے اب تقریباً ہمارا یہ چاول کی دیکھ تیار ہونے والی اب اس کو دم پر رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم انس کو جانا اندر لے جائیں گے اور بچوں میں بھی جانا بانٹے گے اور اپنے قریبی جو رشتے دارے میں کو بھی دیں گے دیکھیں ہماری جو دیکھ ہمیں پکوائی تھی تیار ہو چکی ہے تو پہلے یہ دم پر رکھا ہوا تھا تو اب ماشاءاللہ سے ہم نے اس کا دم اتار دیا ہے اور بہت ہی اچھے چاول بنے ہوئے لگ رہے ہیں تو ابھی ہم ان کو الیدہ برتر میں نکالیں گے اور اندر لے جائیں گے اور الیدہ الیدہ شاپر میں ڈالیں گے جن کو ہم نے دینے ہیں ان کو یہ گھر ہم دے آئیں گے اور بچوں وغیرہ کو بھی ہم دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم ان کو الیدہ برتر میں نکال لیں گے کیونکہ دیکھ میں ہے اس لئے ہم ان کو الیدہ کریں گے اور جہنا پھر ہم یہ کچھ تھنڈے بھی ہو جائیں پھر ہم ان کو شاپر میں ڈال کے گھروں گھروں میں تقسیم کریں گے ہم دیکھ والے چاول جو انہا برتر میں نکال کے اندر لے آئے ہیں تو اب ہم ان کو الیدہ شاپرہ میں ڈالتے ہیں کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو دینے ہیں تو ابھی ہم ڈال کے پھر انہیں دینے کے لئے جائیں گے شاپرہ اس طرح سے ہم شاپر میں ڈال کے ایک 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 سا بنائیں گے جو کہ ہم لوگوں کو ایک ایک دھر میں دیں گے شاپر میں چاول ڈال دے گے جو کہ میں اب دینے جا رہے ہوں یہیں قریب قریب میں تو دور گھر ہمارے گاؤں کے ہیں وہ بھائی انہیں دے آئیں گے لیکن قریب قریب کے جو ہمارے رشتے دار ہیں انہیں خود دینے جا رہی ہیں تو چلیں ابھی آپ لوگوں سے شیئر بھی کریں گے ساتھ ساتھ جانا یہ آج دعوت بھی بانٹے گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمارے عیسیٰ دعوت میں برکت ڈالے اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بھی اچھی لگے گی آج کی ویڈیو کیونکہ آج کی ویڈیو ہی بڑی اچھی ہے اسلام علیکم 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 علیک بہت زیادہ میں خوش بھی ہوں کیونکہ آج ہم نے چھوٹا سی دعوت کیا سب دھروں میں دیا ہے گھر میں جو بچے آئے تھے ان کو بھی دیا بچے بھی آج بہت خوشتے ہیں جو قریب قریب کے رشتے داروں بچے تھے وہ بھی آئے تھے بچوں کے ساتھ چیل کے لئے اور ابھی تک بچے جانا چاول بھی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو آج اس کا طرم ہے اپنی امی کی طرف کیونکہ میں اپنے گھر میں زیادہ انتظام نہیں کر سکتی اس لئے چھوٹی سی دعوت کی تھی جو پہلی کے کارے ہوں تو سب گھر والے بھی میری پر آئے تھے تو انشاءاللہ آج کی دعوت میں برکت ہوگی انشاءاللہ آپ سب لوگ ہمارے لئے بہت زیادہ دعا کریں کہ آگے بھی ہم انشاءاللہ یعنی اس طرح کے آگے ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ کرنے لگے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی دعوت کروں گی انشاءاللہ یعنی جب بھی پیمیٹ آیا کرے گی چھوٹی موٹی دعوت تو ویسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی کام اچھے سے اچھا کلتا رہے گا تو بیوائز آپ سب لوگوں سے ایک بار کیسے کہتے چلوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے قریبی رشتہ دار اور دوستوں سے شیئر ضرور کیا کریں تو بیوائز چاوال ہم نے بھی کھا لیا اور سب بچوں نے بھی کھا لیا تو ابھی تھوڑا سا باہر کا مغال دیکھتے ہیں اور آپ سب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو چلیں باہر چلتے ہیں تو بیوائز ابھی ہم باہر آ چکے ہیں باہر کا موسم چیتنا اچھا ہے یہ دیکھیں یہ سبسوں کا جو ساگھ ہم نے لگایا تھا اس کے جوہنا یہ ہم نے بیج کے لیے روکے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بیج بنے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ انار کے درخت ہے جو ابھی سبس کی وجہ سے سار اس کے پتے وغیرے جھڑ چکے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی موسم اچھا ہوگا تو یہ بھی سبس ہو جائیں گے تو بیوائز اس پر موٹے موٹے سے انار لگتے ہیں بہت ہی مکھے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے ہی ہیں تو بیوائز ایک بات اور بھی آپ سے کہتے چلوں کہ اس پیمیٹ پہلی پیمیٹ میں مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں اور چھوٹی سی دعوت بھی کی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی جو کام ہم نے آپ سب لوگوں کو دکھایا تھا کہ ادھرے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایستہ ایستہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ ضرور پورے ہو جائیں گے تو بیوائز ابھی جہنا ہم تھوڑا زیادہ کام نہیں کروا سکتے کیونکہ اتنی زیادہ ہمیں سلسط ہے نہیں لیکن انشاءاللہ ایستہ ایستہ ساری کام اچھے سے ہو جائیں گے تو بیوائز آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی تھی کیونکہ آج ہم نے چھوٹی سی دعوت بھی کی اور سب لوگوں کو جہنا ہم سب لوگوں کے ساتھ吧 تو بہت اچھا لگا تو بیوائز آج ہم نے چھوٹی سی دعوت کی اپی آئی اور بھاو بھی اور سب لوگ یہ سب کے ساتھ اچھا سا وقت گز رہا اور بچوں کے ساتھ بھی تو یہی تو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ چھوٹی دعوت اور خوشی کا موقع ہو تو سب لوگ مل بیٹھتے ہیں اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں سب رشتہ دار اکتھے ہوتے ہیں تو یہی تو اس بار میں نے یہی پر دعوت کی امی کے گھر کیونکہ سارے لوگ یہی پر تھے تو لیکن انشاءاللہ اگلی بار نیس پر ایم جب میں دعوت کروں گی تو اپنے گھر میں کروں گی جہاں پر میرا خود کا گھر ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سب لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن ابھی اگلی پیمیٹ تک یا شیئر ابھی کچھ اور دن بھی لگ جائیں کیونکہ ایستا ایستا سارے کام اچھے ہوں گے تو بھی بار آج کی ویڈیو بہت اچھی تھی تو یہاں تب دیکھیں سب بچے کنے کھیلے ہیں یہ سب بچے ہمارے پاس آئے تھے تو یہ سب بھی چاور کھا کے اب تبارہ سے کھیلنے لگے ہیں تو یہ سب ہمارے گھروں کے بچے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ قریب کے جو رشتے دار ہیں ان کے بچے ہیں ہمارے خود کے بچے نظم مل اور جو نام میرا بھتیزہ اور میرا بھاگیا وہ بھی سب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اچھی بنی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند دیا رہے گی تو آپ سب لوگ نے اس ویڈیو کو اپنے سب رشتے داروں اور قریب دوستوں سے ضرور شیئر کرنا ہے تو یہ ویڈیو میری سب لوگوں کے لیے ہمیشہ سے یہی دعا ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہیں وہ خوش رہے ہیں اور اپنے گھروں میں آباد رہیں اگر ان کے جو نہ کوئی دکھ ہے یا تکلیف ہے ان کو اللہ تعالیٰ دور کرے اور انہیں خوش رہ کے اور ہمارے لیے بھی آپ سب لوگوں نے یہی دعا کرنیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سکھ دے اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہمارے گھر میں برکت آج اس دعوت کی وجہ سے انشاءاللہ برکت ہوگی اور یہ دعوت ہم کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے برکت ہوتی اچھا کام ہوتا ہے اس لیے انسان کو جتنا بھی ہو سگی ہے نہیں ہے کہ بہت بڑی دعوت کرنی چاہیے لیکن انسان سے جتنا ہو سگی اتنا ہی کر لینا چاہیے اور آج مجھ سے جتنا ہو سگی میں نے کیا اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا تو انشاءاللہ آگے بھی چھوٹی موٹی دعوت ہے جو مجھ سے ہو سگی میں کرتی رہوں گی ایسر میں کہیں کسی نیکس ویڈیو میں جہاں ہیں خوش رہے ہیں اب دعا میں یاد رکھیے گا تو نیکس ویڈیو میں جہاں دیجئے اللہ حافظ